نگران وزیر داخلہ سندھ بیریگیڈیر ریٹائیڈ حارس نواز نے کراچی واتر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مرکزی دفتر کارساز کا دورہ کر کے جدید طرز پر بننے والے ہائیڈرنس منیجمنٹ سنٹر واتر کارپوریشن کے کنٹرول روم کا معاینہ کیا دورے کے دوران سی ای او واتر کارپوریشن انجینئر سید صلاع الدین احمد اور سی او واتر کارپوریشن انجینئر اسداللہ خان موجود تھے اس موقع پر سی ای او واتر کارپوریشن نے نگران وزیر داخلہ سندھ کو جدید ہائیڈرنس منیجمنٹ سنٹر کے فوائد اور اس کی نگرانی کے طریقہ کار کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی نگران وزیر داخلہ سندھ نے سی ای او واتر کارپوریشن کی جانب سے ہائیڈرنس منیجمنٹ سنٹر کے قیام کو سراحتے اور خراجن تحسین پیش کرتے ہوئے واتر کارپوریشن کی کارکردگی سمیت ادارے میں دیگر لائی جانے والی اصلاحات پر خوشی کا اظہار کیا اس سے قبل نگران وزیر داخلہ سندھ نے ایم ڈی سیکریٹریٹ کارساز میں سی ای او واتر کارپوریشن اور سی او واتر کارپوریشن سے ملاقات کرتے ہوئے شہر بھر میں پانی چوروں کے خلاف کاروائیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اس موقع پر سی ای او واتر کارپوریشن نے نگران وزیر داخلہ سندھ کو پاکستان رینجرز اور واتر کارپوریشن کی جانب سے جون تا اکتوبر دو ہزار تئیس تک غیر قانونی ہائیڈرنس کے خلاف مشترکہ ہونے والی کاروائیوں پر بریفنگ دی نگران وزیر داخلہ سندھ نے پاکستان رینجرز اور واتر کارپوریشن کی جانب سے غیر قانونی ہائیڈرنس کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کو سراحتے ہوئے پاکستان رینجرز سمیت واتر کارپوریشن کو پانی چوری اور غیر قانونی ہائیڈرنس کے خلاف کاروائیوں پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی اس موقع پر نگران وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیر ریٹائرڈ حارس نواز کا کہنا تھا کہ واتر کارپوریشن کے تمام منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے لیے نگران سندھ حکومت واتر کارپوریشن کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی انہوں نے کہا کہ کفور سمیت 65 ام جی ڈی منصوبوں کے حوالے سے قومی اور صوبائی نگران حکومت سے بات کی جائے گی انہوں نے واتر کارپوریشن حکام کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شہر بھر میں تمام بوسٹرز کا خاتمہ یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو پانی کی فراہمی مزید بہتر ہو سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کے حصے کا پانی کسی کو بھی چوری کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس موقع پر انہوں نے واتر کارپوریشن حکام کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ سندھ کے معتحت تمام اداروں پر جو واتر کارپوریشن کے بقیاجات ہے وہ جلد مکمل ادا کیے جائیں گے